دوستو نمشکار مطور پر ہوتی ہیں آلیڈی پندرہ دن سے بیڈ پر ہیں بیڈ سورج بن چکے ہیں اب اس کیس میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا ہمارے ٹارگٹس ہیں اور اس کو کیسے اچیو کرنا ہے اب ہم اس کیس کو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اس کیس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ ان پیشنٹ کو کیسے ہنڈل کرنا ہوتا ہے and how a good hip surgeon is required for their early and proper recovery تو یہ ایکسے ہم دیکھ رہے ہیں ان کا کوئنسیڈنٹلی کچھ سال پہلے ان کو رائٹ سائیڈ میں فریکچر ہوا تھا انٹرٹروکینٹرک جس کے لئے ڈی ایچ ایس کیا ہوا ہے اس کے لئے کئی مہینے ان کو بیڈ ریسٹ کرنا پڑا but ultimately یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب ان کو ادھر فریکچر ہوا ہے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ فیمر کا فریکچر ہوتا ہے یا تو انٹرٹروکینٹرک ایریا میں ہوتا ہے یا نیک میں ہوتا ہے لیکن ان کا ایسا نہیں ہے ان کا basically آپ دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں اس سائیڈ کو اس میں آپ دیکھیں یہ بال ہے اور یہ ساکٹ دونوں بالکل میچ کر رہے ہیں that means ball is in the socket لیکن ادھر اگر آپ دیکھیں ساکٹ یہاں پر ہے اور بال یہاں پر ہے that simply means کہ there is dislocation جب یہ دونوں curves میچ نہیں کرتی ہیں تو dislocation ہوتی ہے اور جب بھی بال ساکٹ سے باہر نکلتی ہے تو اس میں فریکچر بھی ہوتا ہے اور آپ یہ فریکمنٹ دیکھیں یہ ایک فریکمنٹ پڑا ہے یہ فریکچر ہے تو ایک ہڈی کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر پیچھے چلا گیا ہے ball بھی پیچھے چلی گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں posterior fracture dislocation of the head اب challenge کیا ہے کہ عام طور پر اس کا treatment اگر young patient ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس fracture کو fix کرتے ہیں fracture کے جڑنے کی انتظار کرتے ہیں اور اس کے بات دیرے دیرے کچھ مہینوں میں patient چلنا شروع کر دیتا ہے یہ standard treatment ہے but now the problem is patient پہلے سے ہی 15 دن سے bed rest پر ہیں ان کو traction لگایا گیا ہے اور ان کو bed sore develop ہو چکے ہیں already کئی ساری disease ان کو ہیں تو اگر ان کو ہم تین مہینے ایسے ہی bed پر رکھتے ہیں after surgery تو there are chances کہ یہ کبھی بھی نہیں چل پائیں گے اب challenge یہ ہے کہ ان کو جلدی کیسے چلائیں اور ایک اور بات مان لو کہ تین مہینے اچھے سے نکل بھی جاتے ہیں تو acetabulum fracture میں بہت بار دیکھتے ہیں کہ 6 سے 8 مہینے کے بعد ایک سال کے بعد اس میں arthritis ہو جاتی ہے اور پھر hip replacement کرنا پڑتا ہے تو 78 سال کے آدمی جب 79, 80 کے ہو جائیں گے تو will he be fit enough for a hip replacement تو کیا ہمیں ان کی دو سیزری کرنے چاہیے کیا ہمیں تین مہینے ان کو bed پر رکھنا چاہیے کیا ہمیں bed sores اور infections کا risk لینا چاہیے تو یہ ایک important decision تھا ایک بار ان کا CT scan بھی دیکھتے ہیں تو آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ اس میں کیا کیا fracture ہوا ہے یہ right side ہے یہ left side ہے اب 3D CT کا بہت فائدہ ہوتا ہے یہ ہے 3D CT جس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اس چیز کو سامنے سے بلکل اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں تو یہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں اب اس کو تھوڑا سا rotate کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں left side میں یہ socket ہے یہ کھالی پڑی ہے ball یہاں پڑی ہوئی ہے اور یہ fracture ہے جس کی میں بات کر رہا تھا آپ سے اور ایک چھوٹا سا fracture یہاں بھی پڑا ہوئی ہے تو ball باہر نکل گیا ہے اب پہلویس کو اور روٹیٹ کرتے ہیں اب پیچھے کی طرف سے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ ball پیچھے کی طرف پڑی ہوئی ہے یہ fracture ہے جو multiple fracture جو pieces اوپر پڑے ہیں اور socket کہیں یا تھوڑ اسے آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں پیچھے یہ socket ہے ہماری تو یہ اس طرح کا fracture ہے اگر پہلویس کو اور روٹیٹ کریں بلکل پیچھے سے دیکھیں تو یہ ہے اب یہ left side ہے اور یہ right side ہے تو right side میں آپ دیکھیں گے ball دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ S-Tabulum نے اس کو cover کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر S-Tabulum کیونکہ ٹوٹ کا یہاں گر گیا ہے ball پوری expose ہے socket یہاں ہے اور ball یہاں ہے یہ 3D CT کا فائدہ ہوتا ہے تو جب بھی ہمیں پیچھے میں کوئی fracture ہوتا ہے S-Tabulum میں fracture ہوتا ہے تو ہمیں 3D CT کرانا چاہیے تو اس میں ہم نے ایک بہت important decision لیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اس patient کو ہمیں ایک ہی بار operate کرنا ہے patient کو دو تین دن کے اندر چلانا ہے bed سے باہر نکالنا ہے patient کو it was a very brave decision patient سے بھی discuss کیا ان کے بیٹے خود ایک doctor ہیں ان سے بھی ہم نے discuss کیا اور کیونکہ ہم hip replacement بہت regularly کرتے ہیں تو ہم یہ چیز کر پائے تو اس patient میں ہم نے fixation کے ساتھ hip replace بھی کیا تو اس کا x-ray دیکھتے ہیں patient کام یہ ہے surgery کے بعد کا x-ray تو اس میں دیکھئے یہ جو screw ہم نے دو لگائے ہوئے ہیں جو fracture fragment یہاں پڑا ہوا تھا اس fragment کو ہم نیچے لے آئے یہاں ہم نے اس کو fix کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نئی non cemented socket جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا ہم اب cement بلکل use نہیں کرتے ہیں اور elderly patients میں ہم بلکل avoid کرتے ہیں ہم نے یہ socket use کی ہے یہاں bone اچھی تھی یہاں ہم نے screws لگا کے اس کو fix کر دیا ہے ceramic on poly implant use کیا ہے ادھر بھی ہم نے non cemented implant use کیا ہے کوئی cement کی ضرورت نہیں ہے اور پیشنٹ is walking within days اب پیشنٹ اٹھ کر خود washroom جا سکتے ہیں ان کے back کا دھیان رکھا جا سکتا ہے اور ان کے lungs اور جو urine infection کے chances وہ ختم ہو گئے ہیں اور اس طرح سے یہ ایک بہت different type کا treatment ہے جو عام طور پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس میں تب ہی کی جا سکتی ہے اگر آپ regularly hip surgery کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا case ہے تو ہمیں لگا کہ آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہیے اس طرح کے cases آپ کے آس پاس بھی ہو سکتے ہیں تو elderly patient میں ہمیں benefits اور risk سارے دیکھنے پڑتے ہیں کیا surgery کرنے سے patient کو maximum benefit مل سکتا ہے لیکن اس میں ایک چیز اور اچھی تھی کہ patient کی bone quality بہت اچھی تھی یہ بہت active رہے ہیں ان کی bone بہت اچھی quality کی تھی تو ہم یہ کام کر پائے اگر bone بہت osteopolitik ہوتی ہے تو شاید ہم یہ نہ کر پاتے تو اس سے combination of surgical expertise patient's health and the coordination with the family actually family نے بھی agree کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو جب بھی ہمیں اچھا result چاہیے تو ہم سب کو ایک team کی طرح کام کرنا ہے اور تب ہی ہم اپنے patient کو پورا فائدہ دے سکتے ہیں thank you